اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہرلائز آئی جی پنجاب کی زیرے صدارت آئی ٹی پروجیکٹس کے حوالے سے سینٹرل پولیس آفیس میں اجلاس آئی جی پنجاب انام غنی نے سینٹرل پولیس آفیس میں سوفٹوے ڈیولپنٹ روم کا افتتاح بھی کیا ڈی آئی جی آئی ٹی وقاس نظیر نے سوفٹوے ڈیولپنٹ روم کے اگراز و مقاصد بارے آئی جی پنجاب کو بریفنگ دی سوفٹوے ڈیولپنٹ روم میں پنجاب پولیس کے آئی ٹی افسران اور پی آئی ٹی بی کے ماہرین جدید پرگرامز اور اپلیکیشنز ڈیزائن کریں گے ڈی آئی جی آئی ٹی وقاس نظیر کا کہنا ہے کہ مقدمات کی ڈیجیٹل سپرویجن کے لیے مونیٹرنگ اپلیکیشن برائے سپروائزری افسران کا آغاز کر دیا گیا آئی جی پنجاب انام غنی کا کہنا ہے کہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کا موستر استعمال موڈرن پولیسنگ میں قلیدی حصیت رکھتا ہے سربراہ لاہور پولیس کی ہدایت پر اورنج ٹرین کے مکمل روڈ کی سکیروٹی کے حوالے سے پیٹرولنگ پلان مرتب ایس پی ڈولفن کی زیرے صدارت اجلاس میں ڈیویجنل سپروائزری آفسر اور سیکٹر ان چارجز کو اہم ذمہ داریاں سوپ دی گئیں پی آئی جو ڈولفن کی پندرہ مخصوص ٹی میں شفٹ وائز فرائز انجام دیں گی ڈولفن سکوارڈ اور پی آر جو آرینس ٹرین اور میٹرو بس ٹرمینل پر سنیپ چیکنگ کو موثر بنائیں گے ایس پی ڈولفن راشد عذایت کا کہنا ہے کہ تمام سٹیشنز پر شہریوں کی حفاظت کے لیے مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھی جائے گی ڈولفن ٹیم نے ہوائی فائرنگ سے علاقے میں دہشت اور خوف و حراس پھلانے والے تین ملزمان کو دھر لیا دورانے پیٹرولنگ ڈولفن سکوارڈ نے ہربنس پرہ پل کے قریب ہوائی فائرنگ کی آواز سنی اور فوری ریسپونس دیا ملزمان کے قبضے سے دو جدید آٹومیٹک رائفلز، ایک پسٹل، درجن و گولیاں برامر ایس پی ڈولفن راشد عذایت کا کہنا ہے کہ ہوائی فائرنگ، اسلحی کی نمائش اور دیگر کرائیم بارے شہری بلا خوف و خطر ون فائپ پر اتطلاع دیں کر روائی ہوگی سی سی پیو لاہور محمد عمد شیح کی طرف سے ڈالفن ٹیم کو شابار ایس پی اقبال ٹاؤن انگریسٹگیشن عبدالوحاب کی سربراہی میں نمہ کورٹ پولیس کی کر روائی شہریوں کو مہکمہ ریلوے میں بھرتی کے جالی لیٹرز بنا کر دینے والا فروڈیا یوسف قازمی گرفتار ملزم وفاقی وزیر ریلوے سے ذاتی تعلق اور خود کو بین المظاہب ڈسٹرک کمیٹی کا چیئر مین بھی ظاہر کرتا رہا ملزم عرصہ تین سال سے مہکمہ ریلوے میں بھرتی کا جھانسہ دے کر معصوم شہریوں کو جالی لیٹرز دے کر پیسی بٹور رہا تھا ملزم نے کچھ عرصہ کب شہری محمد نعیم کو مہکمہ ریلوے میں بھرتی کا جالی لیٹرز تیار کر کے دیا تھا شہری محمد نعیم نے دھانا نواکورٹ پر ملزم یوسف قازمی کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کروا رہا تھا پولیس نے ملزم یوسف قازمی کو گرفتار کر کے شہری نعیم کو دیا گیا محکمہ ریلوے میں ملازمت کا جالی لیٹرز برامت کر لیا ایس بی ستر انویسٹگیشن محمد عیسیٰ خان کی سربراہی میں گرین ٹون پولیس کی کار روائی چھبیس سالہ زنیرہ کی خودکشی کا ڈروپ سین بیوی کو فائر مارنے والا شہر اصد خالق گرفتار ملزم اصد خالق اور مقتولہ زنیرہ کو میکے جانے سے منع کرتا تھا جس پر دونوں میں اکسل لڑائی جگڑا رہتا تھا وکوئے کے روز صبح پانچ بجے دونوں میں جگڑا ہوا جس پر ملزم اصد خالق نے تیش میں آ کر بیوی پر پسٹل سے فائر کیا فائر مقتولہ زنیرہ کے سینے میں لگا جس سے اس کی موقع پر موت واقع ہو گئی مقتولہ کے قتل کے بعد ملزم اصد خالق کی بہن نے ون فائر پر زنیرہ کی خودکشی کی کال کر دی تھی انچارج انویسٹیگیشن گرین ٹون مقصود احمد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ مقلی شواہیت کی روشنی میں ملزم کو گرفتار کیا اس اس پی انویسٹیگیشن عبدالغفار کے سرانی کی انویسٹیگیشن اقبال ٹون ڈیویجن کے ساتھ کرائی میٹنگ بیٹنگ میں اس پی اقبال ٹون انویسٹیگیشن عبدالوہاب سرکل افسران اور انچارج انویسٹیگیشن کی شرکت اس اس پی انویسٹیگیشن لاہور نے اقبال ٹون ڈیویجن کی مہانہ کر کردگی کا جائزہ لیا قتل اندھے قتل ڈھکیتی سمیت سنگین مقدمات کی تفتیش میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا سرکل افسران نے جرائم کی سرکوبی اور تفتیش سے متعلق تطریب کردہ حکمت عملی پر بریفنگ دی اشتہاری ملزمان کی گرفتاری اور زیر تفتیش مقدمات کو جلد از جلد نمٹا کر چلانی تناسو بہتر کرنے کی ہدایت ایسیسٹیگیشن عبدالغفار کے سرانی کا کہنا ہے کہ امانداری دیانتداری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے اپنے فرائض منصبی سر انجام دیں یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویبسائر www.psea.tv موسیقی